اسلام علیکم ویلکم ٹو سبی کا حسن بلوگنگ کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ریسپی ہے اکوانی چکن کڑا ہی لائیوں چلیئے آئیے شروع کرتے ہیں دیکھیں میں نے اس میں چکن لی ہے ڈیڑھ کلو اور اس میں فائیف ٹو سکس ٹیبل سپون تیل ڈالا ہے اور میں اسے اتنا بھونوں گی کہ اس چکن کا کلر جو ہے بلکل چینج ہو جائے دیکھیں میں نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر بلکل چینج ہو گیا ہے اور اب میں اس میں جو ہے ڈالوں گی لہسن ادرک پساوا وہ میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون اور ٹو ٹیبل سپون لہسن ادرک جب میں اس میں ڈال دوں گی تو پھر میں اس کو اتنا بھونوں گی کم از کم ایک سے دو منٹ کہ اس کی جو لہسنہ درک کی جو کچھا پن جو آتا ہے وہ دور ہو جائے اور اس کی سمیل بلکل دور ہو جائے اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے نمک جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا اور اس کو تھوڑا سا بھون لیے گا پھر اور پھر جب یہ بھون جائے تو پھر اس میں ہم میں ڈالوں گی یہ پسیوے ٹیماتا رہی پیوری بنائی ہے میں نے یہ آدھر کلو ہے پسیوے ٹیماتا اور پھر میں اس کو اتنا بھونوں گی کہ یہ ٹیماتا جو ہے اس کا پانی خشک ہو جائے اور آئل جو ہے اس کا پلکل اوپر آ جائے اور اس کو بھوننا لازمی ہے جتنا سالن آپ بھونیں گی اتنا ہی مزیدار سالن بنے گا آپ کا اور یہ دیکھئے اب یہ ٹیماتا بھون گئے اور اب میں اس میں پانچ سے چھے ہری میرچے میں نے دو پیس میں کٹ لی ہیں وہ ڈالی ہیں اور اب میں اس میں ایک لیمن اس کا پورا رست ڈال دوں گی لیمن کا رست جو ہے اس میں بہت زیادہ مزہ دیتا ہے بہت یمی ہو جاتا ہے یہ اور ان سب چیزوں کو میں ملا لوں گی اور جب یہ اچھی طرح سے بلکل مل جائیں گی پھر میں اس میں جو ہے دہی ڈالوں گی یہ میں نے ایک پاؤ دہی لیا تھا اور ایک پاؤ دہی اس میں ڈال کے اور پھر میں اس کو بھونوں گی اور دہی بھی ایسے ہی ہے کہ دہی کا پانی اتنا اسے بھونیے گا کہ دہی کا پانی خشک ہو جائے اور اس کو آئل جو ہے اوپر آ جائے اور یہ جب بھون جائے گا دہی اچھی طرح سے پھر میں اس میں ڈالوں گی بلک پیپر بلک پیپر میں نے 2 سے 3 ٹیبل سپون لیا تھا آپ وائٹ پیپر بھی لے سکتے ہیں جو آپ کا دل ہو وہ کریں کیونکہ اس میں بلک پیپر ہی جاتا ہے اس میں جو ہے ریڈ جو ہے مرچ وہ نہیں جاتی تو جی اب میں اس کو اتنا بھونوں گی کہ یہ بلک پیپر اس میں اچھی طرح سے بھون جائے پھر میں اس میں جو ہے کریم ڈالوں گی یہ کریم میں نے لیا ہے ایک پیکٹ آپ اگر بلائی ہو آپ کے پاس تو وہ بھی آپ ڈال سکتی ہیں اور اس کو ہلکی آنچ پہ بلکل ڈالوں گی دیکھیں یہ میری جو ہے کڑھائی تیار ہو گئی ہے اس میں میں نے تھوڑی سی ہاری پیاز ڈالی ہے ٹیسٹ کے لیے اور یہ تھوڑا کلر بھی اچھا دیتی ہے گرین گرین اور اس میں میں نے زیرہ ڈالا ہے 2 ٹیبل سمون اور اسے میں اب جو ہے ڈھک کے کم مس کم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم پہ رکھوں گی آجائے جی میری کڑھائی بلکل تیار ہے یمی یمیس کی اکوانی چکن کڑھائی آئیے اور ملکیں انجوائے کرتے ہیں اور اتنی پیاری کڑھائی پہ لائک شیئر کمنٹس اور سبسکرائب تو بنتا ہے نا اور اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ